عباس صاحب یا تو چیپ جسٹس قاضی فائض عیسیٰ صاحب یہ رسم ہی نہ ڈالتے یہ روایت ہی نہ ڈالتے کہ ہم لائیو نشریات کریں گے جو ہماری پروسیڈنگ ہوگی لائیو چلے گی چینلز پر یا ان کی یوٹیوب چینل جو ہے اس پر تو وہ ٹھیک تھا کسی کو اعتراض نہیں تھا اوپن کورٹ تھی جو چلا جاتا تھا وہ سن لیتا تھا اور یہ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی کسی کو کسی کی نہیں تھی جب آپ نے یہ رسم ڈال دی روایت ڈال دی تو پھر پیکن چوز جو ہے وہ نہیں مناسب پھر ہر اہم فیصلہ جس کا تعلق عمام کے ساتھ ہو عمام کے مفادات کے ساتھ ہو عمام کے جو دلچسپی کے ساتھ ہو عمام جس پروسیڈنگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہوں کانوں سے سننا چاہتے ہوں اور جہاں کسی مدعی کی افریق مقدمہ کی استداء بھی موجود ہو تو پھر اس کو میرے خیالے کرنا چاہیے اس میں پھر یہ پیکن چوز ہوگی تو اس پہ عجیب و غریب سوالات اٹھیں گے اور اسی چیز کو ہائلائٹ کیا ہے اتر من اللہ صاحب نے کہ ایک بڑا کیس ہے اور اس کی ایک پروسیڈنگ ہو چکی ہے تو جب مدعی جو ہے یا پیل کنندہ یہ آپ سے استداء کر رہا ہے اور وہ ایک بڑی جماعت کا لیڈر بھی ہے تو پھر آپ نہ دکھانے میں کوئی منطق نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو اب یہ جو فیصلے میں منطق دی گئی ہے جس فیصلے کے تحت یہ نہیں دکھائی گئی کہ جی وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو تو بھئی ہر مقدمہ ہوتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے آپ نہیں بھی دکھائیں گے پھر وہ استعمال کرے گا تو یہ کون سے ایسی بات ہے جب ججز بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بھٹو کیس جو تھا اس پہ سیاسی گفتگو نہیں ہوتی رہی بلاول بھٹو صاحب کو سامنے ہی کھڑا کیا ہوا تھا تو یہ تو پھر جب سیاسی کیسز ہوں گے تو سیاسی بات ہوگی اس میں کیا حرج ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ امام کی دلچسپی ہے اس مقدمے میں امام کا مفاد کہیں متاثر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ضرور دکھانی چاہیے اچھا اس مقدمے میں ایک لفظ استعمال کیا فیصلے میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ امامی پبلک انٹریسٹ نہیں ہے اب پبلک انٹریسٹ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کا مفاد نہیں ہے امام کا بھئی پبلک انٹریسٹ لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت تو معاملہ جو ہے وہ مفاد سے زیادہ دلچسپی کا ہے اور آپ جب لائیو کوریج کرتے ہیں تو وہ اس کا تعلق انٹریسٹ سے ہوتا ہے پبلک انٹریسٹ یعنی امامی دلچسپی سے ہوتا ہے امامی مفاد تو نہیں تھا بھٹو کے اس کو لائیو دکھانے میں کون سا مفاد تھا ٹھیک ہے نا جی ایک ماضی کا مقدمہ تھا چالیس سال پرانا مقدمہ تھا تو اس لیے میرا خیال ہے حالانکہ نایب کے بارے میں آج بھی وہ جو پرانی بات کرتے ہیں نایب سے مطالق انہوں نے نام لیا ہاں کہ پروڈیکل انجنریک ہوتی ہے فلان فلان مقدمات میں ہوئی ہے نہیں تو اسی لیے دیکھیں اس دن شاید خاکانہ بیسے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور کرپشن وہاں ہونے لگی ہمارے بہت سارے سندکاروں نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جو پیش ہوئے انہوں نے کہا جی میں صرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم سے پیسے اٹھے جا سکتے ہیں تو اب اس میں پبلک انٹریسٹ تو موجود ہے اور پبلک انٹریسٹ بھی ہے یعنی عمام کا مفاد بھی ہے اور عمام کی دلچسپی ہے تو میرے خیال ہے آئندہ کے لیے اب تو جو ہو گیا تو ہو گیا آئندہ کے لیے کا مذہم اس کیس کو اور اس طرح کے تمام ایسے کیسز کو جس میں عمام کی دلچسپی ہے جو ہم دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہ دکھانے میں کوئی حاج نہیں ہے یہ اس پالیمانی پارٹی کو یا اس حکومت کو اس وزیراعالوں کو کہہ رہے ہیں جو چوتھی بار برسر اقدار ہیں یعنی یہ کنزیکٹیبلی چوتھی بار پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقدار آئیے اس سے پہلے بھی تین یا چار بار آ چکے یہ ساتھویں آٹھویں حکومت ہے سندھ کی سیونٹی سے لے کر انیس سو ستر سے لے کر آج تک آٹھویں بار جو ہے وہ حکومت بنی ہے ان کی اور حالت یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت سوست پڑ گئی ہے ایم پی ایم اے میں نے کوئی کام دکھانا چاہیے باقی چیزیں تو چھوڑے ہیں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ پھر وہی بگار پیدا ہو گیا ہے جو آج سے دس سال بارہ سال پہلے تھا کہ آپ موبائل لے کے نہ مرسیکل پہ پھر سکتے ہیں نہ گاڑی میں بیٹھ کے پھر سکتے ہیں ایک موبائل فون کے لیے اور ایک مرسیکل کے لیے ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور روز کی کہانی ہے روز کی کہانی ہے ڈیلی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی پسانحال نہیں ہے چوتھی بار جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بار اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے معاملات کافی سارے سدھر گئے ہیں لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو جو اقتدار میں توالت ہو رہی ہے معاملات مزید بھی گھڑ ہیں لوگوں کو پانی کا پینے کا پانی جو ہے وہ مجسر نہیں ہے وہ ان کو الگ سے خریدنا پڑتا ہے ٹینکر مافیا جو ہے وہاں صحت کا یہ عالم ہے اور تعلیم کا یہ عالم ہے ہماری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے سی پینی کی سٹیننگ کمیٹی کی بلکہ سی پینی کی وہ اجلاس تھا جنرل کاؤنسل کا گورنر کامران ٹیسوری صاحب سے وہاں جو کچھ انہوں نے بیان کیا بہت کچھ تو میں بیان نہیں کر سکتا آف دی ریکارڈ تھا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سندھ حکومت سے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے وارٹر بورڈ کا چارج مجھے دے دیں اچھا اگر ایک بھی گھر کو یہ شکایت ہوئی کہ مجھے پانی نہیں ملا اور مجھے ٹینکر مافیا کا محتاج ہونا پڑا تو مجھے پھانسی لگا دیں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے آئی جی سندھ کو پابند کریں کہ وہ مجھے روزانہ ریپورٹ پیش کرے اور جو میں اس کو کہوں اس پر عمل کرے مجھے جواب دے بنا لیں ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے نہیں یہ گورنر کامران ٹیسوری کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے مجھے یہ کر دیں اور یہاں لائنڈ آرڈ سٹویشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی کرائم ظاہر ہے ختم تو نہیں ہوگا لیکن کوئی کہتے ہیں بڑے کرائم جو ہیں سنگین جرائم جو ہیں یہ قتل و غارت کے نہیں یہ ایسا کیا گورٹی سوری صاحب کے پاس ہے اور شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے نہیں یہی تو سوال ہے انہوں نے کہا کہ یہاں جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ بے کابو ہے یہ نہیں ہو سکتا سیاسی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا بڑی مثال دی اس نے کہا پانی تو ہر گھر کو آ رہا ہے مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے خرید رہے ہیں لوگ انہوں نے کوئی الگ پرانٹ نہیں لگایا ہوئے یہ ٹینکرز پانی جو لے کے آتے ہیں وہ سرکاری پانی جو اسی سے لے کے آتے ہیں یا تو یہ ہو نا کہ پانی مل ہی نہ رہا ہو کراچی میں لوگ جو ہیں وہ پیاسے مر رہے ہوں یا دعائی دے رہے ہوں کہ جہاں میں دو دن سے ہمارے گھر پانی پانی آ رہا ہے وہ خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنس کی خرابی ہے یہ جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں دیکھئے سوری صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اچھا ایک چھوٹے سے اس میں ہو جائے ہیں دو چیزیں اور نہیں نہیں ذرا میں بیان کر لوں انہوں نے کہا کہ ہم نے تین شعبوں میں قدم رکھا کہ گورنر ویسو تو میرے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں اور میرا کام صرف یہ ہے کہ جی میں صبح اٹھوں ایک خاص پروٹوکل کے دیت ناشتہ کروں اس کے بعد میں دفتر میں جا کے بیٹھوں اپنے دوستوں سے گپ شپ کروں پھر میں اگر مجھے شوق ہے تو میں وہ چلا جاؤں گاف کھیلوں پھر آکے میں چائے پیوں اور پھر گھر چلا جاؤں لیکن میں نے کہا کہ مجھے مصروف رہنا ہے تو میں نے گورنر ہاؤس کا ایک پیسہ خرچ کیے بغیر تین کام شروع کیے ایک تو یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو روزانہ کھانا کھلانا ہے آئی ٹی کی تعلیم دینی ہے اور صحت کے مسائل حل کرنے ہیں سوہ عرب روپے کا بجٹ ہے گورنر ہاؤس کے ایک پائی اس میں شامل نہیں ہے سال کا مہینے کا مہینے کا ہاں